وزیراعظم عمران خان کی زیرستانت وفاقی قابینہ کا اجران مجرمان کی سخص ازام پر مجتمع سفارشات کی منصوری زیادتی کے ملزمان کے لیے کیسٹریشن کا قانون لانے کی بھی منصوری قانون سازی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے بازے اور شفاف انداز میں قانون سازی ہوگی یقینی بنایا جائے کہ سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو کچھ وزیراعظم زیادتی کے مجرمان کو بھانسی کی سزا قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرستانت وفاقی قابینہ کا اجلاس مجرمان کی سخت سزاؤں پر مجتمع سفارشات کی منصوری زیادتی کے ملزمان کے لیے کیسٹریشن کا قانون لانے کی بھی منصوری قانون سازی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے واضح اور شفاف انداز میں قانون سازگ ہوگی یقینی بنا جائے گا کہ سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو کچھ وزیراعظم زیادتی کے مجرمان کو بھانسی کی سزا قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ وزیراعظم کی زیرستانت وفاقی قابینہ کا اجلاس ہوا جس میں قانونی ٹیم کے جانب سے ریپ قانون کا آرڈینس کا مساودہ پیش کیا گیا خاتون پالیسنگ، فاسٹ ٹریک مقدمات اور گواہوں کا تحفظ مجوزہ قانون کا بنیادی حصہ ہوگا متراثرہ خواتین یا بچے بلا خوف و خطر اپنی شکایات درش کرا سکیں گے متراثرہ خواتین اور بچوں کی شراخت کے تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے گا وفاقی قابینہ نے مجرمان کی سخت سزاؤں پر مشتمل سفارشات کی اصولی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان نے زیادتی کے مجرمان کے لیے کیسٹریشن کا قانون لانے کی بھی اصولی منظوری دیتے ہوئے کہا ہم نے اپنے معاشرے کو محفوظ ماحول دینا ہے یہ سنگین نویت کا معاملہ ہے جس کی قانون سازی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے عوام کے تحفظ کے لیے بازے اور شفاف انداز میں قانون سازی ہوگی یقینی بنا جائے کہ سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو باز وفاقی بزران نے زیادتی کے مجرمان کو پھانسی کی سزا دینے کو قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا اب کچھ باز سندھ کی تو سندھ میں کرونا کی دوسری لہر صوبائی حکومت کا نیا حکم نامت جانی کر دیا گیا تمام سرکاری اور نیجی دفاتر پبلک مقامات پر ماسک پہنا لازمی ماسک نہ پہنے کی صورت میں جرمانہ ہوگا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے انڈور شادی ہاؤس بزنس سینٹر جمخانہ سینما پر پابندی بزنس سینٹر اور مارکٹس کا وقت صبح چھے سے شام چھے بجے تک مقرر بن جگہ پر شادی کی تقریبات پر پابندی آئیت کر دی کھلے مقامات پر شادی کی تقریب میں دو سو افراد شریک ہوں گے شادی کی تقریب رات نو بج اکبر ختم کرنا ہوگی میکمہ داخلہ نے ان سی او سی کے ہدایت پر کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ایس او پیس کے حوالے سے نیا حکم نامت جاری کیا جس کی مطابق تمام اندرون خانہ اجتماع بزنس سینٹر، سینماز، جمخانہ اور کھیلوں کی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت کی گئے ہیں بزنس سینٹر اور مارکٹس صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کھلی رہیں گی ہفتہ اور اتوار کو صرف ضروری کاربار کی اجازت ہوگی ریر سپس میں کھلی جگہ پر کھانا کھانے کی اجازت ہوگی جبکہ رات دفعے تک کھانا گھر لے جانے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی میک پر داخلہ سین نے ہدایت جاری کی شادی کی تباہ سرکاری، نیجی دفاتر اور عوامی مقامات پر فیس مارکٹس پینے پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے بسورت دیگر جربانہ آئیت کیا جائے چھت کے نیجی شادی کی تقریبات پر پابندی آئیت ہے جبکہ شادی کی تقریب کھلے مقام پر کی جا سکتے ہیں جس میں دو سو میمانوں کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ بوفے پر پابندی آئیت ہوگی تقریب راک نو بجے تک جاری رہے گی مہمانوں کو پیک کھانے کی اجازت دی گئی میکنہ داخلہ سن نے سرکاری اور نیجی داروں میں گھر پر رہ کر کام کرنی کی ہدایت کی اور کہا کہ پچاس پیس سٹاف کو دفاتر بلا جائے اطلاق 31 جنور 2021 تک رہے گا کمیشنر تراشی افتخار شالوانی نے کرونا بابا سے محفوظ رہنے کے لیے تمام ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی آئیت کرتے ہو ہدایت دی کہ تمام ریپٹی کمیشنر ان احکامات پر سختی سے عمل درامت کرائیں اب کچھ بات کرونا وائرس کی تو کرونا کی دوسری لہر بے قابو ہونے لگی اموات اور کیسز میں اضافہ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ارتالی سنبات ہوئے ملک بھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعدہ 7744 ہو گئی 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 2954 کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعدہ 38983 ہو گئے کرونا سے متاثر 1751 مریضوں کے حالت تشویشناک ہیں ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہونے لگا بے قابو کرونا سے اموات اور نئے کیسز تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2954 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 24 گھنٹے میں 49165 نئے جس کیے گئے ملک پر میں کرونا کے تفتیق شدہ کیسز کی تعدہ 38983 ہو گئی پنچاب میں 115138 سندھ میں 154651 خیبر پختونخواہ میں 44932 بلوچستان میں 16846 گلگت پلچستان میں 1455 اسلامباد میں 27555 جبکہ آزاد تشمیر میں 6203 کیسز رپورٹ ہوئے ملک پر میں اب تک 5256120 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 48 افراد جانباک ہوئے جس کے بعد وائرس سے بھرنے والوں کی تعداد 7744 ہو گئے پنچاب میں 2889 سندھ میں 2845 خیبر پختونخواہ میں 1330 اسلامباد میں 285 بلوچستان میں 163 گلگت بلتستان میں پیچاندے آزاد کشمیر میں 137 مریض جان سے ہاتھ ہو بیٹھے اب تک 3 لاکھ 31760 مریض سے احتیاب ہو چکے جبکہ 1751 مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے گا بیلکم بیک آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹری کا اجلانس آج طلب کر لیا قومی رابطہ کمیٹری میں ملک بھر میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں قومی رابطہ کمیٹری تعلیم اداروں کی بندش کے فیصلوں کی حتمی منظوری دے گی اجلاس میں انسی او سی وزارت صحت و تعلیم کے حکام شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق قومی رابطہ کمیٹری اجلاس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سمیت اہم فیصلے متوقع ہیں وزیراعظم کا قرورہ صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیراعظم قومی رابطہ کمیٹری اجلاس کے بعد اظہار خیال کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم حکومتی ایک دماغ سے قوم کو آگاہ کریں گے وزیراعظم ماز کے استعمال ایسو پیس پر عمل درامت کی اپیل کریں گے بتایا گیا کہ وزیراعظم عمران خان ملک بھر میں ایک رونوارز کے پھیلاؤں سے پیدا شدہ صورتحال اور وبا کی روک تھام سے متعلق حکومتی ایک دماغ سے قوم کو آگاہ کریں گے وزیراعظم ماز کے استعمال اور ایسو پیس پر پوری طرح عمل درامت کی اپیل بھی کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی رابطہ کمیٹری اجلاس میں آج اس حوال سے مزید اہم فیصلے متوقع ہیں رکھ کریں کراچی کا تو تاجر برادری نے حکومتی پابندیوں کو مسترد کر دیا صبح چھے بجے دکانیں کھولنا قابلی عمل نہیں تاجر برادری کہتی ہے کارواری اوقع صبح دس سے رات آڑ بجے تک کیا جائے مشابرت کی بغیر حکومتی اعلان سے تاجروں میں سراب سیمگی پھیل گئی تاجر برادری حکومت سے بھرپور تعاون کر رہی ہے محمد رزوان کا کہنا تھا معاشی صورتحال بری تاجروں سے روزگار کا حق نہ چھینا جائے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت کی جان سے لگائے جانے والی پابندیوں کو تاجر برادری نے مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے صبح چھے بجے دکانیں کھولنا قابل عمل نہیں اس حوال سے کراچی الیکٹرانس ڈیلرز اسوسییشن کے صدر محمد رزوان عرفان نے حکومت سن سے اپیل کی کہ کارباری اوقع صبح دس سے رات آٹھ بجے تک کیے جائے اپنے ایک جاری بیان میں محمد رزوان عرفان کا کہنا ہے کہ تاجروں کی نمائنطہ تنظیموں سے مشاورت کیے بخیر اچانک اعلان سے تاجروں میں سراسیم کی پھیل گئی ہے انہوں نے کہا کہ تاجر برادری سخت تفاصی اقضیمات پر عمل پیرہ ہو کر حکومت سے بھر پور تعاون کر رہی ہے معاشی بدحالی کے باعث پیشلی لائکڈران سے بھی بری صورتحال ہے تاجروں سے رزگار کا حق نہ چھینا جائے دوسری جانب وفاق المدارس سال عربیہ پاکستان کے مرکزی سیکٹری جنرل مولانا کاری محمد حفیظ جالندری نے اعلان کیا کہ کرونا وبا میں دینی مدارس بند نہیں کریں گے مولانا کادری محمد حنیف جالندری نے جامعہ زبیریا پشاور کا دورہ کیا اور مدرسی کے طالب علموں سے ملاقات کی مولانا کاری محمد حفیظ جالندری نے اتحاد تنظیمات مدارس کے دیگر مرکزی قائدین کے حمراہ پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جامعہ زبیریا پر حملہ تمام مدارس پر حملہ ہے یہ ایک ملی سانعہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے پیرے دار ہیں اور قومت کو چاہیے کہ مدارس کو مضبوط کریں کاری محمد حفیظ جالندری نے کہا کہ کرونا سو پیس کے تحت مدارس بند نہیں ہوں گے کیونکہ تعلیمی داروں کی بندش کے فیصلے میں وفاق المدارس مشابرت نہیں کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نا اہل ہے لاہور کا رکھ کرتے ہیں تو لاہور میں کرونا وائرس کے بار جاری ہیں سیٹی ٹریفک پولیس کی تین اہلکار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تفصیلات جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے لاہور سے اپنے نمائندے آزم باجوا سے جی آزم کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی بالکل اگر کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر میں اس وقت کرونا وائرس کی لہر اس وقت عروج پر ہے اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو اہم ادارے ہیں سیٹی ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے پولیس اہلکار اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سیٹی ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی روڈز کے ان پر اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کرونا کی یہ جو لہر اس وقت ملک میں جاری ہے تو سیٹی ٹریفک پولیس کے لیے کیا حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اچھا حماد صاحب اس وقت کرونا جو ہے عروج پر ہے تو کیا سٹیجڈی اپنائی گئی ہے سیٹی ٹریفک پولیس کے جانب سے کہ جس سے خود بھی یہ محفوظ رہیں اور اپنے فرائز بھی ادا کریں بلکل جی ہم یہ سیکنڈ ویف آف کوویڈ نائنٹین سے ہم گزر رہے ہیں تو پہلی ویف میں سیٹی ٹریفک پولیس نے بہت قلیدی کردار ادا کیا اس فرنٹ لائن سولجرز ہم نے کوئی اپنے انیشیٹیف کے ہم نے جو اچھی ایک چیز سٹارٹ کی اس کو باقی ڈسٹرکس نے بھی ریپلیکیٹ کیا باقی پروینسز نے بھی ریپلیکیٹ کیا کہ ہم نے گورنمنٹل ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے کے اوپر لگ بکوئی تین لاک ستر ہزار سے زیادہ فائنز کیا ہم نے اور مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو جتنے روڈ یوزرز تھے الحمدللہ پہلی ویف کے اندر جب لاک ڈاؤن تھا باقی تو ہم نے کم از کم ایٹی فائیف تو نائنٹی پرسن لہوریوں کو کمپلائنٹ بنایا روڈ یوزرز کو نمبر ون دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ہماری کیا سٹرائٹیجی ہے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے جتنے سیکٹر آفیسز ہیں ہمارے ٹکٹنگ آفیسز ہیں لائسنسنگ سینٹرز ہیں ڈرائیونگ سکولز تو کوویٹ کی ورے سے آلیڈی بند ہو چکے ہیں جو ہم ٹیفٹا کے ساتھ مل کے چلا رہے تھے باقی جو ہمارا ہے ہمارا عملہ ان کو پوری ہدایات ہیں وہاں پہ ہم نے ہینڈ سینٹائزز بھی رکھے ہوئے ان کو باقاعدہ طور پر ریفل کرتے ہیں تمام بارڈنز کو ہم سیشنز دیتے ہیں دس دس تھری پلائی ماسک کے جب وہ ختم ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ ریپلینش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو پروپر بتایا ہے کہ کسی بھی ہمارے سینٹر پہ جو پبلک کے آتے ہیں اپلیکنس تو ان کو ہم نے پروپر فاصلہ رکھ کے جو سماجی فاصلہ ہے اس کے اوپر ان کو آگاہی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں پہلی ویف کے اندر ہمارے کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب فی میل اینڈ میل سٹاف انفیکٹ ہوا تھا اور ابھی تک ہمارے جو کنفرمڈ کیسز آئے ہیں آوٹ آف کمپلیٹ جو میری مین پار ہے تھرڈی تھری ہنڈڈ کے لگ بھگ اس میں سے تین پوزیٹیف ہمارے کوویڈ کیسز آئے ہیں تو میری یہی دعا ہے کہ ہم لوگ اسی طرح ملجل کر کام کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھتے رہیں تاکہ عوام بھی محفوظ رہیں اور ہمارے سٹی ٹیفک پولیس کے اہل کار بھی محفوظ رہیں جی بلکل آپ نے سنا کہ جس طرح پہلے بھی سٹی ٹیفک پولیس کے اہل کار جو ہیں فرنٹ سولجر کے طور پر اپنے فرائز ادا کر رہے تھے تو کرونا وائرس کی جو سیکنڈ ویوز ہے اس کے اندر بھی سٹی ٹیفک پولیس کے اہل کار اسی طرح ہی بہت شکریہ آزم باجواہ کا کرنے کے لیے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کیسز میں اضافی کے بعد ہیدر آباد سمیس سندھر میں آج سے محکمہ داخلہ کے اقامات پر کارباری عقا صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کر دی گئے جس پر تاجر تنظیموں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی تفصیلات آشک حسین کی رپورٹ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کیسز میں اضافی کے بعد ہیدر آباد سمیس سندھر میں آج سے محکمہ داخلہ کے اقامات پر کارباری عقا سبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک کر دی گئے ہیں جس پر تاجر تنظیموں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے لبکہ کاسم آباد بزنس فورم کی جانب سے ایوان تجارت و سنت کے نو منتخب عددران کے عزاز میں استقبالیہ بھی دیا گیا اور پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ پوری کاسم آباد لاکڈاؤن میں تھی اور ہم نے مکمل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے ابھی بھی میں امید کرتا ہوں اپنے تاجر کمیٹی کے سرم سے یقین دلاتا ہوں اپنی انظامیہ کو کہ ہنڈیڈ پرسن ہم ظلہ انظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے ایوان تجارت و سنت حیدراباد کے صدر فہد شیخ اور سینئر نائب صدر واسیم جی کا کہنا تھا کہ تمام دکاندار پورونا ایسو پیس پر عمل درامت کرائیں میں تمام تاجر بڑھائیوں کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا شعور کا اختمال کریں ایسو پیس کو فالو کروائیں اپنے دکانوں کے اندر دسٹنس منٹین کروائیں ماس سینٹائزرز اس میں بڑی سیری سی چیزیں ہیں اگر ہم پڑھ سکیں تو ناک اور مو سے کچھ اندر نہیں جانی چاہیے مارکٹ کے اندر بزاروں کے اندر ہم اپنی بھرپور کوشش تو کرتے ہیں ابھی بھی ہم نے آپ نے دکھا ہوگا کہ اپنا کاسم آباد وین فورم میں آ کر ہم نے ایسو پی کے حوالے سے بات کی گئی ہے چیمبر آف کامرٹ پہ بھی یہ کیا گیا ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ایسو پی عمل کی جائے پر عوام اور اس کے اندر بہت اپنا جو نفر کے کہ اپنا وہ نہیں کرواتی ہے تاجر رنماؤں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ وہ کاسم آباد سمیت حدرباد شہر کے تاجروں کے مسائل کو حل کرانے میں ہر ممکن کوشش کریں گے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوس حدرباد معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ آرٹیکل نائن کے تحت ہر پاکستانی شہری کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے کوئی فرط ادارہ اپنے مقاصد کے لئے کسی کی زندگی دعو پر نہیں لگا سکتا جمہوریت کے جالی انمبردار شہریوں کی زندگی اسے کھیل رہے ہیں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پور اسلام بادہی کورٹ میں سمات ہوئی عدالت کا اشتہارات کی تعمیل کرانے والے افسران کے بیان ریکارڈ کرانے کا فیصلہ ایف آئی لہور کے افسر اجاز احمد تارک مسود کے بیانات کلم بند ہوں گے دفتر خارجہ کے داریکٹر یورپ کا بیان بھی کلم بند کیا جائے گا نواز شریف کو اشتہاری دینے کا معاملہ بیانات کلم بند ہونے تک مؤخر کر دیا گیا نواز شریف کے حاضری کیلئے تمام کوششیں کی گئی متعلقہ سران کے بیانات کلم بند کر کے آگے بڑھیں گے نواز شریف کی اپیلوں پر سمات دو دسمبر تک ملتوی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسین اختر کے آنی پر مشتمل اسلام بادہی کورٹ کے خصوصی بینچ نے ایون فیلڈ اور الازیزگیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کی دفتر خات جانی نواز شریف کی وزیری اشتیار طلبی کی تعمیر ریپورٹ عدالت میں جمع کرواتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے وہ عدالت میں زیر سمات کیس سے مطالق مکمل طور پر آگاہ ہیں پاکستان اور برین ملک پرنٹ اور الکرانک میڈیا میں ان کے اشتیارات جاری ہونے کی خبر چلی ہے ان کی لندن رہائشگاہ پر طلبی کا اشتیار روائل میل کے ذریعے موصول کیا ریا گیا ساتھ ہی مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ موجودہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے والدہ کی وفاظ سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہوتا مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ شہباز شریف ابھی تک جیل میں ہیں رہا نہیں کیا جا رہا ملک کی معیشت اور روزگار کا جنازہ نکل چکا سٹریٹ بینک کی رپورٹ حکومت کے خلاف فرد جرم ہے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد سے جیڈی پی گروڈ ایک اشاریہ نو پر آگئی یہی حکومت رہی تو محیشت کا مزید برا حال ہوگا انفلیشن ملک کا آٹھا چینی تو چوری ہوا ملک کا آٹھا پینٹس روپے سے اسی روپے نوے روپے کلو ملک کی چینی باون روپے سے باون روپے سے ایک سو دس پندرہ ایک سو بیس روپے تک کلو آٹھا چینی چوری تو ہوا آٹھا چینی مہنگا تو ہوا آٹھا چینی مارکٹ سے غائب تو ہوا مسلم لیگ نون کے آخری سال میں انفلیشن مہنگائی کی شرعہ تین اشاریہ نو پرسنٹ تھی تین اشاریہ نو پرسنٹ یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے اور اٹھارہ سے انیس دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار انیس میں یہی جو تین اشاریہ نو فیصد پر مہنگائی تھی وہ اس سیلیکٹڈ ٹولے کی وجہ سے سات اشاریہ ایک فیصد پر گئی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم پیک اور اب رخ کریں گے پشاور کا حکومت کی اجازت کے بغیر پی ڈی ایم نے پشاور میں جلسہ کر دیا اس بارے میں حکومت کا کیا موقف ہے یہ جانے کے لیے ہمارے نمائندے اعزاز خان اس وقت معاملے خصوصی اطاعت خیبر پخنون خاہ کامران بنگش کے ساتھ موجود ہیں جی اعزاز کامران بنگش کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جو بلکل پشاور میں پی ڈی ایم نے حکومت کی اجازت کے بغیر جلسہ بھی کر دیا ہے محکمہ سہیت کی جانب سے رپورٹ پی جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا کیسے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مہونی خصوص اطلاعات کامران بنگش موجود ہیں ان سے بات کرتے اچھا سر بتائی گا جلسے سے پہلے کہا گیا تھا کہ اگر جلسہ پشاور میں کیا گیا ہے بغیر جیادت کے تو ان کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں ایک تو جلسے کے فوراں بعد جو ہے وہ کیسز میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اور جس کا ہمیں ڈر تھا ہم نے بغیرہ طور پر ان کو کمیونیکیٹ کر دیا تو افیشلی کہ اس کی ذمہ داری مکمل اپوزیشن پہ ہوگی ایک دن میں تین سو سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کی مکمل ذمہ داری پی ڈی ایم اور ان کے اتحادی جماعتوں کے اوپر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں لیکن خیبر پختونقواہ کی عوام نے اور پشاور کی عوام نے بالخصوص طور پر ان کو بری طرح شکست دی ان کی آپس میں بھی ربط نہیں تھا ان کی ایک غیر فطری اتحاد تھا ان کا بیانیہ بھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور اسی وجہ سے ان کو سخت عظیمت اٹھانی پڑی کیا کاراوئی کریں گے ان کے خلاف آپ نے کیونکہ جلسے سے پہلے بہت سے پرس کانفنس بھی کیا تھا آپ نے سختی سے کہا تاکہ اگر انہوں نے جلسے کیا تو خام خین کے خلاف کاراوئی کی جائے گی جلنی تظامہ کی جانب سے بھی ان کو انیسوی نہیں دی گئی تھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک تو خیبر پختونقواہ حکومت نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہم نے ٹرافک منیجمنٹ پلان دیا سیکیورٹی ان کی بڑائی سیکیورٹی تریڈز بھی تھے لیکن جو اجازت نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے جو جلسے کیا تو ایک تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ایک انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں یہ اپنی مفاد کے لیے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے عوام کو استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں پینڈیمک ریلیف آرڈیننس کے تحت اور ہم اپنے قانونی آپشنز یوز کریں گے جی بالکل جس طرح اپنے ماں نے خصوصی اطلاعات کامران مگش کی باتیں سنی کے غیر قانونی جلسہ کیا گیا تھا اس کے خلاف قانون کے دہت کاروئی کریں گے شکریہ عزاز اور اب رکھ کرتے خان کا ڈوگرہ کا چھاں پہ تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سرکیں اور پول ٹوٹ پور کا شکار ہے جس کی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ہیں مہر ازگر سے جی ازگر کیا تفصیلات ہیں ملے والوں کو بہت زیادہ بہت ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یہ جو پولی ہے یہ آئے دن میں ادھر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یہ بہت پریشن وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے میر بانی کریں ادھر جو ہے نوٹس لیں میر بانی جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ اور شہریہ ان سے بات کرتے ہیں جی آپ جی مہارا ساتھ ہی گھر ہے یہ جو نالی ہے ہر روز ٹوٹ پور کا شکار ہے ہر روز بنتی ہے ہر روز ہی ٹوٹ جاتی ہے اور بہت ادھر بھی جانوں کا نقصان ہوا ہے بہت ہر روز ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یہ مشکلات ہیں جی جیسا کہ آپ شہریوں کی بات سنوے ہیں کہ ان کا یہی مطالبہ ہے ڈی سیو شوہ پرا سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہمارے اس روڈ کو جل سے جل تمیر کیا جائے جی اور اسلامباد میں تاریخ کی سب سے بڑی رکیتی ہوئی اسلامباد میں تاریخ کی سب سے بڑی ساڑھے چار کروڑ روپے کی رکیتی سپر مارکٹ میں گزشتہ روز جیولری کی دکان لوٹ لی گئی تین مسئلہ ڈاکو چار سو تولے سونا اور چالیس لاکھ روپے نقض لے لوٹے ڈاکو گاہک بن کر آئے لوٹ مارکی اور بہ آسانی فرار ہو گئے تھارکو سار میں مقدمہ در جبکہ ایسے چو شبیر تنولی کو معتل کر دیا گیا تاجروں کا احتجاج پولیس نے دو روز کی محلت مانگ لی ہے اپڈیٹ کریں آپ کو اسلامباد سے اسلامباد میں تاریخ کی سب سے بڑی سارے چار کروڑ کی دکیتی سپر مارکٹ میں گزشتہ روز جیولرز کی دکان لوٹ لی گئی تین مسئلہ ڈاکو چار سو تولے سونا اور چالیس لاکھ روپے نقض لوٹ لے آتف شہزاد ہمارے صدر موجود ہے ہمارے نمائندے مزید ان سے جانتے ہیں جی آتف اسلامباد میں تاریخ کی سب سے بڑی سارے چار کروڑ کی دکیتی ہوئی ہے آگاہ کیجئے گا اس سوال سے جی بالکل آپ کو بتاتے چلے کہ اسلامباد کی تاریخ کی سب سے بڑی دکیتی جو سارے چار کروڑ پی کی دکیتی کے بار دکیتی کی آپ کو بتاتے چلے کہ تھانا کوسار کے دور میں سپر مارکٹ میں جھوڑی کی دکان تھی وہاں تین مسئلہ ڈاکو نے رات کل شام یہ دکان کو لوٹا اور آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ ان میں زیورات تھے اور نگدی لے گئے تقریبا تمام تر جو لوٹی ہوئی رقم تھی اور اس کے مالیت تقریبا ساڑھے چار کروڑ پیاتی اور تین مسئلہ ڈاکو تھے وہ اور جولڈی کے دکان کو لوٹ کے چلے گئے اور آپ کو بتاتے چلے کہ تینوں ڈاکو کی عمریں پچیس سے پنتالیس سال کے عمر تک کے درمیانی عمریں بتائی جاری ہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ تینوں ڈاکو کے پاس پیسٹل تھے ان کے پاس گند تھی اور وہ پشتو بھو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ کل جب یہ کروائی پیش ہے تو اس کے بعد آئی جی کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور تھانے کے حصے چوتے ان کو محتل بھی کر دیا گیا جی بہت شکریہ عاطف شہزاد آگاہ کرنے کے لئے اب ڈیش کر رہے ہیں کہ اسلامباد میں تاریخ کی سب سے بڑی ساڑھے چار کروڑ کی ڈکیتی ہوئی سپرمارکٹ میں گزشتہ روز جیولرز کی دکان لوٹ لی گئے مل بھر کے طرح دیر بالا میں بھی گزشتہ روز سے بارش اور برپاری کا سسرہ جاری ہے دیر بالا کے برفیلے مقامات کا رکھ کر لیا صورتحال جانیں گے گل حسین سے جی گل موسم کیسا ہے اور سیاہوں کا کیا کہنا ہے اس حوال سے جی بلکل ملک بر کی طرح دیر بالا میں بھی گزشتہ روز سے میدانی لاقوں پر بارش جبکہ بالا علاقوں پر برپاری کا سلسلہ وقپے وقپے سے جاری ہے بارش اور برپاری کا سلسلہ شروع ہوتے ہی دیر بالا میں سردی میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے گرم ملبوسات کا پینا شروع کر دیا ہے دیر بالا کے بالا علاقوں وادی کمرات نحاکدارہ سکائلینہ اور دگر تپریہ مقامات کی خوبصورتی برپاری نے دوبالا کر دیا جس کے لئے ملک بر سے سیاہوں نے یہاں کا روح کر لیا ہے اور برپاری سے لتپندوز ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ملک میں مہنگائی کے لہر پہلے سے موجود ہے جبکہ بارش اور برپاری کا سلسلہ شروع ہوتے ہی سوختہ لکلے اور گیس سلنڈر اور روزمرہ زندگی کے شیخ اور دنوش کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے محکمہ مسامیات کے مطابق بارش اور برپاری کا یہ سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے شکریہ حسین آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مالکن بٹخیلہ ہمیں بارش کر سلسلہ شروع ہوتے ہی سوئی گیس کی فراہمی معتل ہو گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ گھر ملبوسات اور کھانے پینے کی اشیاء بیشنے والوں کی چاند ہی ہو گئے تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بٹخیلہ سے ہمارے نمائندے ابو آمیر سے جی ابو آمیر شہریوں کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے آگاہ کیجئے گا آجی بلکل اس وقت میں مالکن کی شہر بٹخیلہ میں موجود ہوں یہاں پر کل شام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ یک بستہ ہوائی بھی چل رہی ہے جس سے سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے شہریوں نے گرم ملبوسات اور اکویلے کے انگیٹیوں کے استعمال سمیت سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے چپلی کباب مچھلی سیختکہ اور دیگر چٹ پٹے کانوں کے لیے ہوتلوں کا روح کر لیا ہے لیکن ایک طرف بارش کے باعث شدید سردی ہے تو دوسری جانب سوئیگیس کی بترین لوٹ شیٹنگ اور کم پریشر نے بٹخیلہ اور گرد نوہ کے علاقوں میں شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے شہری حکومت اور سوئیگیس کی آلہ حکام سے لوٹ شیٹنگ ختم اور پریشر بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر دوسری جانب بات کی جائے محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو دن بارشوں کا مزید امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی اب کچھ خبریں بین اقوامی منصر نامے سے کرونا کی دنیا میں تباہی امواد کا سلسلہ نہ تھم سکا دنیا بھر میں کرونا وائر سے حلاقتوں کی تعداد 14,741 ہو گئی امریکہ میں کرونا وائر سے مزید 765 امواد تعداد 2,63,000 ہو گئی اٹلی میں کرونا سے مزید 630 حلاقتیں تعداد 45,453 ہو گئی فرانس میں کرونا سے مزید 500 افراد حلاق تعداد 49,232 ہو گئی بھات میں مزید 478 حلاقتیں تعداد 1,34,251 ہو گئی روس میں کرونا سے مزید 341 اموہ تعداد 36540 ہو گئے برطانی میں کرونا سے 206 ہلاکتیں تعداد 55230 ہو گئے برازیل میں کرونا سے مزید 278 اموہ تعداد 179485 ہو گئے جنمی میں کرونا سے مزید 224 ہلاکتیں تعداد 14583 ہو گئے بریٹن سے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ روزیوز.com.p کے اور دیکھتے رہے روز نیوز موسیقی